تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بینہ پیاج لیسن کے ہرے چنے کا نیمونا ریسیپی تو چلیے نیمونا بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ایک باول میں میں نے ہرے چنے لیے ہیں اس کے پودے ہم مارکیٹ سے لے کر آئے تھے اس کے چھلکے نکال کر ہم نے اسے باول میں نکال لیا ہے تو یہاں پر میں نے ایک کٹوری فریس چنے لیے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے فریس ہیں چنے تو بہت ہی ٹیسٹی اس کی سبجی بن کر تیار ہوگی تو چلیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ایک کٹوری لیے ہے اس میں کچھ مسالے نکال لیتے ہیں ٹو سپون کورینڈر پاوڈر ون سپون ریڈ چلی پاوڈر ہاپ سپون ہلدی پاوڈر ہاپ سپون سالٹ ون بائی تھری سپون گرم مسالہ ڈال کر پانی ڈال کر اچھے سے مکس کر کے سائیڈ میں رکھ دیا ہے اب کڑائی میں ایک بڑا چمہ سرسو کا تیل ڈال کر اویل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب اس میں ون پنچ ہنگ ہاپ سپون جیرہ ٹو تیز پتہ ڈال کر اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں بیسک سے جو مسالے میں نے گھول کر رکھے تھے اس کو ڈال دیا ہے اب اس میں ایک کٹوری باریک کٹے ہوئے ٹماٹر ڈال کر سبھی مسالوں کو اچھے سے بھون لیا ہے اب اس میں میں نے سلوٹے میں پیسا ہوا نمونہ ڈال کر ہم اسے دو سے تین منٹ تک مسالوں میں اچھے سے بھون لیں گے تاکہ مسالے کا فلیور نمونے میں اچھے سے آ جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر اچھے سے ہم اسے فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اویل اچھے سے ریلیج ہو گیا ہے اب اس میں ایک گلاس پانی ڈال کر اچھے سے اس پیچولا کی سائتہ سے مکس کر لیتے ہیں تو ہم نے اس کو مکس کر لیا ہے اب اسے ہم دو سے تین منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں پر انگیس کو لو ٹو میڈیم کر دیا ہے اسے ہم دو منٹ کے بعد ایک بار اور ہم چلا دیتے ہیں تو یہاں پر سبجی میں اچھے سو بال آ چکی ہے تو سبجی ہماری اچھے سے بن کر ریڈی ہو گئی ہے تو اسے ہم ایک بار اس پیچولا سے چلا دیتے ہیں اب اس میں باری کٹی ہوئی ہری دھنیا ڈال کر اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو سبجی بن کر تیار ہو گئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبجی کتنے جلدی بن کر تیار ہو گئی ہے تو دوستو آپ آپ کے لیے ہم بینا پیاج لیسون کی ریسیپی لے کر آئے ہیں اگر آپ کو بینا پیاج لیسون کی سبجی نہیں بنانی آتی ہے تو آپ ہماری ریسیپی کو دیکھ کر بنا سکتے ہیں تو سبجی ایک دم سے بن کر ریڈی ہے ہم اسے سرب کر لیتے ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل پر سبسکر